اس ازیم الشان زندگی کی طرف منزل کی طرف رمادان ہوتی ہے جس کے لیے ہمیں اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَلِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ ہم نے انسانوں اور جناتوں کو اپنی عبادت اور بندگی کے لیے پیدا فرمایا اَلَّذِي خَلَقَ الْمُوتَ وَلْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا اور پھر ہم نے موت و زندگی رکھی ہے تاکہ ہم تمہیں آزمائیں کہ تم میں سب سے بہترین عمل کرنے والا کون ہے اور وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعْمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِ مِنْ تَحْدِهَ الْأَنْحَام بشارت ہے ان کے لیے جو ایمان لائے اور نور نیک عامال کیے کہ ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے باغات اور اسی جنت تیار کر کے رکھی ہے جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں جن باغوں کے درمیان نہریں بہ رہی ہیں کُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ سَمْرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلِ ایسی جنت ایسی نعمتیں جب جب انہیں وہ نعمتیں دی جائیں گی مختلف قسم کے پھل فروٹ ان کو پیش کیے جائیں گے کُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ سَمْرَةٍ رِزْقًا کھانے کے لئے قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلِ تھوڑی دیر پہلے تو ہمیں یہی ملا تھا تھوڑی دیر پہلے تو ہم اس کو کھا چکے ہیں وہ تو بھی متشابہ ہیں اللہ فرماتا ہے وہ نعمتیں متشابہ ہوں گی ذائقِ الگ ہوں گے مزے الگ ہوں گے دیکھنے میں وہ بظاہر ایک جیسے لگیں گے لیکن جب جنتی اس کو کھائیں گے تو اس کے اندر اس کے ذائقے اور اس کے مزے مختلف وَلَهُمْ فِيْهَا أَذْوَاجُمْ مُتَحْرَا اور پھر اس جنت میں اس باغ میں اس جہاں سونے اور چاندی کے سنحاسن لگے ہوں گے مسندیں لگیں ہوں گے تکیہ لگے ہوں گے مختلف قسم کے پھل فرود کھانے کے میوے شہد کی نہر ہے دودھ کی نہر ہے شراب کی نہر ہے خاتم لگے ہوں گے اور جنتیوں کو کھلا رہے ہوں گے پلا رہے ہوں گے اس جنت کے باغ میں نہ دھوپ ہوگی نہ بہت زیادہ سردی ہوگی نہ بہت زیادہ گرب ہوگی زلن زلیلہ سایو مرحنگی ووطو بہی متشابہ ولہم فیہا ازواج مطہرہ باقی ذا بیبیاں ہوں گے ازواج مطہرہ باقی صاف بیبیاں ہوں گے ولہم فیہا ازواج مطہرہ وہم فیہا خالدون اور اس جنت میں وہ ہمیشہ ہمیش کے لئے رہنگی یہ زندگی جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے یہ زندگی اسی لئے عطا فرمائی ہے کہ ہم اس میں اچھے عمل کریں اچھا بنیں نیک بنیں اور وہ نعمت جو عظیم نعمت ہے جو سب سے بڑی نعمت ہے اس کو حاصل کرنے کے لئے اللہ نے یہ دنیا بنائی الدنیا مزرع مزرعت الاخرہ دنیا آخرت کی کھیتی موت اس وقت رقص کنا ہے پوری دنیا میں فصلیں کٹ رہی ہے بڑی تیزی کے ساتھ آپ کے اس مملکت سعودی عربیہ میں روزانہ تقریبا پینٹیس چالیس موتیں ہوتی ہیں کبھی پینٹیس کبھی چالیس کبھی نٹیس کبھی کم ہو بیش روزانہ ڈھائی سے چار ہزار تین ہزار لوگ کرونا وائرس سے متسر تقریبا دو لاکھ ایک لاکھ جر جرپوں نے دو لاکھ سے زیادہ عدد تجاوز کرتی جا رہی ہے تیزی کے ساتھ موت رقص کر رہی ہے ناچ رہی ہے پوری دنیا کے اندر اور فصلیں کٹ رہی ہیں آپ کے ہمارے سب کے رشتہ داروں میں اس مناسبت سے نہ جانے کتنے اللہ کو پیارے ہو گیا ہوں گے عزیزانی گرامی یہ ایک ایسا ماحول ایک ایسا ایسی فضاء بنی ہوئی ہے جس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کے چہرے اڑے ہوئے ہیں خوف کا ایک ماحول ہے نر ہے اندیکھا مرض ہے اس کا کوئی علاج بھی نہیں ابھی تک اس کی کوئی چیسن بھی تیار لوگ کہتے ہیں ڈھائی سال تین سال چار سال لگیں گے بنانے میں نہ جانے کب وہ دوہ تیار اور پتنی ہے بھی دوہ کی نہیں یہ جو آج حالات ہم دیکھ رہے ہیں اپنے سامنے آپ نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا کہ ہمیں اپنے چہروں پر اسی طرح سے ماسک لگا کر گھومنا پڑے گا پھرنا پڑے گا رہنا پڑے گا ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ مسجدوں کے اندر یوں ڈیسٹرنس رکھنے پڑیں گے فاصلے رکھنے پڑیں گے لیکن آج حالات نے ہمیں مجبور کیا ہے یہاں ایک بات جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں جو آج کے اس خطبے کا نچوڑ ہے لبے لباب جو میں درس کے طور پر نصیحت کے طور پر اپنے لئے بھی آپ سب کے لئے بھی دینا چاہتا ہوں کہ جب کسی شاید نے کہا جی موت کا ایک دن مقرر ہے موت کا ایک دن مقرر ہے نید رات بھر کیوں نہیں آتی جب ایک دن مقرر ہے زندگی تو بے وفا ہے اس میں کوئی چکھتے ہیں اس کا کوئی بھروسہ نہیں لیکن موت 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 بڑی با وفا چیز ہے وہ اپنے وقت پر آئے گی اس سے پہلے کبھی نہیں آئے گی اللہ رب العزت نے جو مقدر کیا ہے اس سے ایک لمحہ نہ پہلے آئے گی نہ اس سے ایک لمحہ بعد آئے گی اور مرنا سب کو ہے ہم نے آپ نے نہ جانے کتنوں کے چنادے پڑھے کتنوں کو نہلایا کتنوں کے کفنایا کتنوں کو لے جا کر قبرستان میں تفن کی یہ ایک ایسی سچی حقیقت ہے جس کا انکار نہ کوئی ملحد کر سکتا ہے نہ کوئی منکر کر سکتا ہے نہ کوئی مسلم کر سکتا ہے نہ کوئی غیر مسلم کر سکتا ہے حتیٰ کہ وہ اپنے مالک و مولا کا انکار کرتا ہے لیکن موت ایک ایسی سچائی ہے یہ ایسی حقیقت ہے جس کا انکار کوئی کافر بھی نہیں کر سکتا ہے یہ حقیقت ہم سب جانتے ہیں ہمیں بھی پتا ہے آپ کو بھی پتا ہے میں باپ جو کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ پھر جب اس موت کے جام کو پینا ہے کل نفس زائقت الموت ہر نقص کو موت کا مدر چکنا ہے جب اس کو پینا ہے تو پھر اس سے ڈرنا کیا اس سے ڈرنا کیا کیوں پریشان ہے دنیا کیوں آپ کیوں پریشان ہے ہم کیوں پریشان ہیں آپ تو مومن ہیں آپ کو تو یقین ہیں آپ تو ایک ایسے دین کے پیروکار ہیں جس دین نے آپ کو بشارت دی ہے کہ اگر آپ ایمان نہ آپ کا درست ہے اللہ کے اوپر صحیح ایمان ہے عمل صالح ہے تو پھر آپ کا استقبال تو جنت جنت پہ ہونے والا ہے میں آپ کو بہت بتاؤں گا یہ میں درست دینا چاہتا ہوں اپنے لیے بھی اللہ مجھے بھی اس کی توفیر دے آپ اس دنیا اس کرونا کی برکتیں بہت ہیں اس کرونا نے بہت برکتیں دی ہیں معلوم ہے آپ کو جو بوسوں کنار کرتے کرتے نہیں تھکتے تھے چمٹتے ایک دوسرے سے بوسا لے رہے ہیں چوم رہے ہیں چانڈ رہے ہیں غیر مہرے ہیں دوسروں کے حج دور دور نظر آ رہے ہیں چھوتے بھی ابھی ڈرتے ہیں محترم بہت ساری پرائیاں رکی ہیں الحمدللہ موتوں کا کیا ہے مرنا تو سب کوئے ہیں یہ جو مر رہے ہیں آپ کیا سمجھ رہے ہیں یہ اللہ کے حکم سے مر رہے ہیں اور یہ کرونا مرید وائرس بھی اللہ کے حکم سے اللہ کے حکم سے کوئی بھی ہو اگر تمہیں کوئی بیماری پکڑ لیتی ہے تو اس بیماری سے نجات دینے والا اللہ کے سوا کوئی ذات بھی کوئی ڈاکٹر کوئی انجیکشن کوئی ویکسن کوئی بھی کوئی بھی دماء کوئی بھی علاقہ تم کو نہیں بجا سکتی چنانچہ آپ دیکھیں کہ اس دنیا کے اندر آپ یہ نہ سوچیں کہ اگر آپ کرونا سے بچے ہوئے ہیں تو آپ بڑے بہادر ہیں اور جو بیچارے جنہیں کرونا وائرس نے پکڑ لیا ہے وہ کمزور ہیں آپ ہر کیسے نہ سوچیں کہ اگر آپ کرونا سے بچے ہوئے ہیں تو آپ بہت بڑے متقی ہیں بہت بڑے بہدیس ہیں بہت بڑے علامہ ہیں بہت بڑے اللہ والے ہیں اس لئے آپ بچے ہونا اور جسے جس بیچارے کو کرونا نے پکڑ لیا ہے آپ ہر کیسے نہ سوچیں کہ وہ بہت بڑا گنہگار ہے یا اللہ کا بہت بڑا مجھے ہر کیسے آپ کبھی یہ نہ سوچیں کہ جس کے گھر میں کرونا داخل ہوا اسے حقیر سمجھیں آپ اسے ذنین سمجھیں نہ یا اس کا بائیکارٹ کریں یا ان کو کہیں کہ تم حقیر ہو یا ذنین ہو یا انہیں چھوڑا سمجھیں وہ بچارے پیسے سے ایک مسئیبت میں ہیں دوبارہ ان کو بائیکارٹ کر کے آپ مسئیبتوں میں کیا کرنا چاہیں گے اس کے ساتھ بتا گیا چلا کہ یہ صرف اللہ کی مشیت ہے اللہ کی مشیت ہے جس کو چاہتی ہے وہ مشیت اس مرض میں وہ ابتلاہ کرتی ہے اور جس کو چاہتی ہے کتنے لوگ ہیں جو اس کرونا وائرس سے اتنے مہتات ہیں اتنے مہتات ہیں کہ چائنہ جہاں سے یہ نکلا ہے وہاں کے لوگ بھی اتنے اتنی احتیاط نہیں انہوں نے برتی جتنا اش انہوں نے برتی ہے لیکن اس کے باوجود بھی ان کے گھروں میں کرونا داخل ہوا ان کو بھی پکڑا ان کے ماں باپ کو اور بھائی بہنوں کو بھی پکڑا ہوا ہے اور کتنے لوگ ہیں جو روزانہ ڈیوٹی پہ نکلتے ہیں ہمارے ملکوں کے اندر انہیں چھوکے بھی کرونا نہیں گزرتا کتنے لوگ ہیں جو صحت مند ہیں تندرست ہیں لیکن وہ اللہ کو پیارے ہو گئے اور کتنے مریض ہیں جو آج بھی بستروں پہ پڑے ہوئے ہیں لیکن انہیں موت چھوکے بھی نہیں گزرتی کم من سقیم کم من اللہ حضرت مام شافیر رحمت اللہ نے فرما کہ کتنے تندرست ہیں جو مر گئے وہ کم من سقیم اور کتنے بیمار ہیں جو آج تک زندہ ہیں یہ اللہ کی مشیت ہے اللہ کی مشیت ہے یہ بیماری اللہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سے دریں اللہ پہ توقل کریں احتیاطات برتیں اور اللہ سے توبہ و استغفار کریں کہ اللہ ہمیں ہمارے سارے مومن مومنات کو اللہ اس بیماری سے محفوظ رکھیں نمبر ایک نمبر دو دنیا سے جانے کا غم نہ کرو کیونکہ یہ دنیا سے تو ایک دن جانا ہی ہے اس کرونا نے ہمیں یہ بھی درست دیا ہے کہ یہاں زیادہ پسر کے نہ بیٹھو پسر کے نہ بیٹھو کہ تمہیں ہمیں جانا رہنا ہے نہ دیکھو تمہارے تمہارے سامنے کیسے کیسے لوگ چلے گئے لوگ چلاتے رہے ڈاکٹر بچاتے رہے یہاں تک کچھ تو ایسے بھی گئے کہ مرنے کے بعد ان کے اہل و عیال کو ان کا چہرہ ہی دیکھنا نصیب نہیں ہوا انہیں گاڑیوں میں بٹھا کر اور گاڑیوں سے اٹھا کر کھڑے کھوٹ کر اس کے اندر دپن کر چلاتے چلاتے عزیز آنے گرامی جو میں آخری بات کرنا چاہوں گا بطول نصیحت وہ یہ ہے کہ اس دنیا سے زیادہ دل نہ لگاؤ اللہ نے سب سے پہلے قرآن بہت پہلے قرآن میں یہ بات بتائی انما الحیات الدنیا لہم و لعب دنیا کی زندگی کھیل اور کود ہے اللہ نے اسے زندگی اما الحیات الدنیا اللہ یہ دنیا کی زندگی سوائے کھیل اور کود کے کچھ بھی نہیں ہے یہ آل یہ اولاد انما لہم آل اولاد بچے لڑکے بیمیاں یہ سب زینتن لیل حیات دنیا ہے یہ زینت زیب و زینت ہیں آرائش بس میں آپ اسے بات پوچھنا چاہتا ہوں یا اگر آپ ائرپورٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں یا ریلوے اسٹیشن کی مزال بہت ہی رہی یہاں لیکن سب ائرپورٹ کو جانتے ہیں ماشاءاللہ ریلوے اسٹیشن یا بس اسٹرینڈ یا ائرپورٹ پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں آپ کی فلائٹ کا وقت معلوم نہیں ہے لیکن کبھی بھی وہ فلائٹ آ سکتی اپنے سامان کو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں مداری اپنا مداری پناہ دکھا رہا ہے گنگونے والا گنگونے بیج رہا ہے چائے والا چائے بیج رہا ہے کافی والا کافی بیج رہا ہے کھانا بھی ہے سب کچھ ہے بیٹھے ہیں سیٹوں کے اوپر کھا بھی رہے ہیں پی رہے ہیں سب کچھ کر رہے ہیں بچے بھی آپ کے ساتھ ساتھ بیوی بھی فیملی بھی کھیل رہے ہیں کود رہے ہیں ائر کنڈیشن لگا ہوا بہترین فسکلات آپ ائرپورٹ پر یا آپ جو ہے کیا کہتے ہیں ریل ویش شیشن پر بیٹھیں اتنے میں اعلان ہو گیا ٹرین آ رہی ہے ٹرین آ چکی ٹرین آ چکی اچھا ایک بات اور میں بھول گیا بیج میں بتا رہے ہیں آپ آپ کو یہ بتا دیا جائے کہ آپ کو ریاض جانا ہے یا لاہور اسلام آباد جانا ہے یا آپ کو ڈھاکا جانا ہے یا آپ کو ڈلی جانا ہے وہاں صدر مملکت آپ کے استقبال کے انتظار میں ہیں اور آپ کو بہترین گفت ملنے والا ہے بہترین چیک ملے گا بینک کا بہترین فلیٹ بہترین گاڑی بہترین آپ کے لئے انتظامات ہیں وہاں آپ پہنچو بس آپ کے لئے دعوت نامہ اب آپ اس دھن میں سفر کر رہے ہیں تصور کریں سوچیں کہ آپ بلکل ریڈی ہیں اور آپ کو پتہ نہیں ہے کہ کپ ٹرین آئے گی یا کپ پلین آئے گی لیکن اچانک آپ مست تھے یہ ارپورٹ میں یا آپ ریل بائی شیشن پر خوب دھوم دھاک دیکھ رہے تھے بیٹھے تھے سب خوش تھے اچانک اعلان ہوا کہ ٹرین آگئی تو آپ سے دو تین کیزوں کا دھوم دھڑکے اور یہ کافی یہ کھانے یہ بہتری چیزیں دیکھ کر آپ اپنی سواری چھوڑ دیں گے اپنا جہاز چھوڑ دیں گے اپنی ٹرین چھوڑ دیں گے اور انہی مست رہیں گے انہی ائرپورٹ میں ریل بائی شیشنوں پر یا سامان لے کے فوراں سر پہ رکھ کر کے سواری پکڑیں گے کیا کریں گے آپ کہو گے نہیں ہم کیا کریں گے طرف جانا ہے ٹرین آ چکی ہے ہمیں ٹرین میں بیٹھ کے اپنی سمرک پہ جانا ہے ہمیں انام لینا ہے فنانی جگہ ہمارا اعلان ہوا ہے بھاگو گے کی نہیں بھاگو آپ کو اس اسٹیشن یا ائرپورٹ کے چھوڑنے کا کوئی غم ہوگا ذرا بھی غم ہوگا بلکہ ٹرین کے چھوڑنے کا غم ہوگا یہ خوف ہوگا کہ کہیں ٹرین نہ چھوڑ جائے ہمیں بادشاہ سے ملاقات کرنی ہمیں وزیر آزم سے صدر مملکت سے ملاقات کرنی کہیں لوگ پہنچ جائیں گے ہم نہ پیچھے رہ جائیں ارے آپ کے ماباب ابھی آ رہے ہیں کوئی بات نہیں دوسری ٹرین سے آ جائیں گے بیٹھے اہاں کوئی بات نہیں پیچھے آ رہے ہیں نا دوسری پلین سے آ جائیں دوسری فلیٹ سے آ جائیں گے آپ بھاگو گے آپ کو اس اسٹیشن کے چھوڑنے کا ذرہ برابر بھی کوئی غم نہ وہ آپ کو کافی ستائے گی نہ کھانا ستائے گا نہ یئر کنڈیشن نہ کچھ نہ کچھ نہ وہاں کی رنگی نہیں نہ مداری نہ کچھ کچھ نہیں نہ وہاں کی رونک نہ وہاں کی روشنی کچھ بھی نہیں آپ کو اس کا کوئی غم نہیں ہوگا صرف آپ کو صرف ایک دھن ہوگی کہ مجھے پہنچنا عزیز آنگرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر ایسی زندگی گزالو جیسے کوئی اجنبی کسی جگہ بہتا ہے اور یا مسافر تھوڑی دیر کے لیے چھاؤں میں بیٹھ گیا سستالیا پھر اپنی منزل کی طرف رماعتم آنے گیا ہماری منزل جنت ہے اللہ نے وعدہ کیا ہے اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ تم کو ہم نے دنیا میں بھیجا ہے تاکہ اچھے عمال کر کے آؤ ہم تمہارے لیے چندت تیار کر کے رکھیں اگر ہمارے دلوں میں ہمیں یقین ہیں مومن ہیں تو ایک کرونا نہیں پوری دنیا کرونا کیوں نہ بن جائے ہمیں اس سے ڈرنا چاہیے بولو ہمیں غم کرنا چاہیے ہرگیس نہیں غم تو وہ کرے جو بے عمل ہو پریشان تو وہ ہو جسے توبہ کی توفیق نہ ہو مرنا یہ مہم نہیں ہے مرنا اتنا بڑا پریشان کن اور بائیسے غم بائیسے رنج بائیسے فکر نہیں ہے مرنا تو سب کو ہے میاں کتہ بھی مرتا بلی بھی مرتی کووے بھی مرتے چیل بھی مرتے سم مرتے مومن بھی مرتے کافر بھی مرتے یہودی بھی مرتے نظرانی سب کو مرنا ہے ارے غم تو اس بات پر ہے کہ آپ کی موت کس حالت میں ہوئی ہے اس کا غم ہونا چاہیے آپ ہماری مومن کس حالت میں ہو اس کی فکر کرو اس کا غم کرو مرنے کا غم نہ کرو میں نے ابھی بتایا تندرست بھی مرتے ہیں بیمار زندہ رہتے ہیں پرسہ برس اور صحت منگ تمہارے سامنے ہیں کتنے لوگ ہیں جن کے ایکسیجن پرسوں کلنی پرسوں بھی یہ خبر آئی ایک جامعہ کا طالب علم فارغ ہو رہا بچارہ اس کا پورا خاندان پاکستان میں ولیبے میں جا رہا ہے گاڑی سے گاڑی کیا ایکسیجن ہوا سارے کے سارے ختم ہیں لاشیں بیٹ ایسے جمیں زندگی کا کوئی بھروسہ ہے خوشی کے لیے جا رہے تھا رجل پورا دھر خمب و غموں میں اڑپ گا اس سے بچانے کتنے حادثیں ہوتے ہیں تو اس کی فکر نہ کرو اور یاد رکھو اس رب کے پاس جانا ہے تو تیاری کرو ابھی سے جب جانتے ہو کہ موت کبھی بھی کسی کا بھی سفلہ سمیش سکتی ہے کسی کا دسترخان کٹ سکتا ہے کسی کی بھی روزی جا سکتی ہے تو اس کے لیے تیار توبہ کرو توبہ کرو استغفار کرو معافی ماں کرو بلکن اور اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صاحب فرماتے ہیں توبہ کرنے والا گناہوں سے ایسے پاک کو صاف ہو جاتا جیسے اس نے کبھی گناہ ہی لکھ دیا تو جو بھی چوری بھی کیو زینہ کالی بھی کیو قتل بھی کیا ہو کچھ بھی کیا ہو شرک کیا ہو بدات کیا ہو کچھ بھی سچے جل سے توبہ کرو اللہ معاف کرو انشاءاللہ اس کا غم کرو کہ ہماری موت کس حالت میں آئے گی اس کا غم رکھو بس باقی مرنے ورنے کا کوئی غم نہیں جو جا رہا ہے جائے گا ارے آج ہمارے بابا چلے گئے ہمارے امہ چلی گئی ہم بھی چل کل چلے جائیں گے ہمارے باب ہماری اولاد بھی کل آ جائے گی ہم اچھے رہیں گے تو انشاءاللہ سب ایک آخری بار یہ جس گڑھے میں تمہیں ڈالا جائے گا ہم کو ڈالا جاتا ہے نا تصور کرو اس قبر کا اس گڑھے کا تصور کرو تھوڑا سا اسی دنیا کے اندر آپ کے موہ کے اوپر یہ ماسک لگا دیا گیا ہے آپ کو کتنی الجھن ہے یہ آپ بہتر جانتے ہیں ہم بہتر جانتے ہیں آپ کو لوگ ڈاؤن کر دیا گیا کتنی پریشانی ہے یہ آپ زیادہ سمجھتے ہیں سوچو موت کے بعد کبھی جاؤ قبرستان دیکھو وہ گڑھا تیار رہتا ہے اس گڑھے میں آپ کو ہم کو سب کو تنہ تنہا اکیلہ سوڑا ہے اکیلہ رہے آپ تصور کریں کہ آپ کے کمرے کو یہ کنڈیشن کر دیا گیا سب کچھ بہترین ہر چیز آپ کے ایک کمرے میں تیار کر کے رکھ دیا گیا اور لاکھ کر دیا گیا کہ زندگی بھر آپ کو یہی رہنا ہے اسی کمرے سے باہر نہیں نکلنا ہے یہی آپ کو سونا ہے اللہ کی غصب میں سمجھتا ہوں کہ ایک دو دن کے بعد بہوش ہو کہ آدمی مر جائے ہیں مرے گا کی نہیں برے گا حالانکہ ساری سہولتیں ہیں تصور کرو اس گڑھے کا جہاں کوئی سہولت نہیں ہے جہاں کوئی سہولت نہیں ہے کیلوں اور مکونوں کا گھر ہے آپ کے نیک عامال ہی آپ کو بچا سکتے ہیں آپ کا ایمان صادق ہی آپ کو بچا سکتا ہے کوئی مومن ہو یا کافر ہو وہ قبر سب کے لئے ہے سب کے لئے ہے لیکن ایک بشارت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہاں بھی کشادگی ہے پر ایک شرط پر جب انسان کا ایمان درست ہوگا یہ تیر سوالات کے جب میت جواب دے دے گا مردہ جواب دے دے گا اللہ تعالیٰ ایک جنتی کے لئے وہاں بھی تاحد نظر قبر کو گشادہ فرما دے گا چوڑا کر دے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما کہ ان الحفرت او ان القبر روزت من ریاض الجنہ او حفرت من النار یہ قبر جس کے اندر تمہیں سلائے لائے گا یا تو چنت کے باغوں میں سے باغ ہو جائے گی یا چہنم کے گٹھوں میں سے بدترین گٹھا ہوگا اللہ ہمیں چہنم سے محفوظ رکھے عزیزان اکرامی تیاری کر لو توبہ کر لو زندگی بھر کے لئے دنیا فانی ہے تھوک دو اس پر تھوکو اس دنیا کے اوپر کچھ نہیں ہے فلا کے گھاٹوں تر ہو اللہ تعالیٰ کی وقعہ سب گئے ہیں کوئی بھی کوئی بھی اس دنیا کے اوہ جب ہمارے نبی ہی نہ رہے آخر ہمارے نبی کو بھی تو موت آئی آپ بھی تو یہ دنیا چھوڑ کر کے گئے تو پھر ہم اور آپ چھتکے مولی ہیں بھائی اس لئے موت سے مت ڈرو گرو صرف ایک بات سے کہ تمہاری ہماری موت کس حالت میں آ رہی ہے اس لئے درو ایمان کی اللہ نے وعدہ کیا وَلَا تَحْنُوا وَلَا تَحْسَنُوا نَغَمْ كَرُو نَفِقْرْ كَرُو وَعَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَا بلندیاں دنیا میں بھی اور آخرت میں تمہیں ملیں گی اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِين اگر تم صاحبِ یقین ہو صاحبِ ایمان ہو اللہ اس کے رسول کو اوپر ایمان لاتے ہو شرک اور بیدات سے بجے ہوئے ہو بدعبدکاریوں برائیوں سے اللہ معاف کرنے والا ہے اللہ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ اپنا ڈر اپنا خوف مارے دلو پیدا فرمائے اور اس کرونا جیسے بیماری سے تمام امت مسلمہ کی حفاظ فرمائے سب کی حفاظ فرمائے اور جو مر چکے ہیں اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرمائے اللہ تبارک و تعالی تطہیر اور پاکی کا سبب اور ذریعہ بنا دے مولا اللہ تعالی ہم سب کو جنت میں اکٹھا فرمائے عبنی نعمتوں سے مالا مال فرمائے اور اللہ ہمیں جو بیمار ہیں انہیں جل سے زل شفاہ کامل عاجل عطا فرمائے اور جو بچے ہوئے اللہ تعالی انہیں لمبی عمر صحت اور عافیت اور ایمان کے ذاتھ لمبی عمر عطا فرمائے مولا اللہ تعالی ہم سب کی حفاظ فرمائے سارے عالم اسلام کی حفاظ فرمائے تمام دنیا کے مسلمان مومن موحدین کی اللہ حفاظ فرمائے اور اللہ تعالی اس بیماری کو اس قہر کو اللہ ظالموں کے اوپر پھیر دے مولا انہیں اس سے حلاب و برباد فرمائے آمین یار برابن بارک اللہ اللہ علیہ وسلم و نفانی و یاکم بل آیات و اسکر خیم انہو تعالی جوازم کریم ملکم بل روح و رحیم